اور آج صبح صبح ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ نفس کے تذکیہ کے اوپر بات کی جائے السلام علیکم اسمہ علیکم السلام اچھا سب سے پہلے بتائیں صبح صبح لگ کیسا رہا ہے بہت ہی زبردست موسم بھی اسلام آباد کا تو اتنا زبردست ہوا ہے آج کل بہت اچھا تھنڈ جائی نہیں رہی بہت تھنڈ ہی نہیں جا رہی اچھا اسمہ آج جیسے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ نفس کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا اس سے متعلق یہ بتا دیں کہ یہ نفس کا تذکیہ ہے کیا سب سے پہلے تو نفس کیا ہے قرآن میں نفس کی تین قسموں کو بتایا گیا ہے نفس امارہ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے جو برے کام کرنے کی ہمیں تغییب دیتا ہے اور نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جو ہمیں پھر ریگریٹ میں ڈال دیتا ہے ہم نے برا کام کر لیا اور پھر ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ پھر ریگریٹ میں آ جاتا ہے انسان پشتاوے میں آ جاتا ہے اور اس میں بھی وہ انسان کے لیے بہت تکلیف دے ہو جاتا ہے وہ مرحلہ دیتا ہے وہ نفس نفس لوامہ کہلاتا ہے اور اس کے بعد نفس مطمئنہ آتا ہے جس کو کٹیگورکلی اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں بتایا ہے کہ اے نفس مطمئنہ آؤ اپنے رب کی طرف واپس آؤ اس کا ترجمہ اس طرح ہے میں اس کی صرف آپ کو بتا رہی ہوں مفہوم یہ ہے کہ اے نفس مطمئنہ نفس مطمئنہ پانے والے نفس اپنے رب کی طرف واپس آؤ اس طرح کہ تم اپنے رب سے راضی اور رب تم سے راضی اور میرے اچھے بندوں میں لوٹ آؤ تو کٹیگورکلی اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کو ایڈریس کیا ہوئے تو ہم تو نفس مطمئنہ تو کہاں ہیں اچھا آپ نے کہا جو سب سے پہلے والا element ہے وہ یہ ہے کہ وہ نفس کی وہ والی state ہے جس میں راغب ہوتا ہے راغب ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا elaborate کریں راغب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کی wishes ہیں good or bad کچھ بھی تو آپ اس کی طرف جو ہے وہ attract ہوتے ہیں جیسے کچھ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں منع کی ہیں جو اللہ کے قوانین ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا تو جو نہیں کرنا ان چیزوں کی طرف راغب کرواتا ہے نفس ہمارا اچھا تو اب جو لوگ کوئی ایسی چیز جو نفس کے اوپر لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے اپنی خواہشات پر آپ کو بتا ہے لوگ کنٹرول نہیں کرتے تو اس کے بعد ہی عموماً لوگ جو ہے وہ کسی ایسی چیز میں چلے جاتے ہیں جو پھر بعد میں regret کا وائس بنتی ہے تو آپ کے پاس کوئی ٹپ ہے نفس کو کنٹرول کرنے کی یہ ٹپ تو خیر پوری زندگی کا ایک پروسیجر ہے یہ ٹپ نہیں اس میں ٹپ سے کچھ ہوتا نہیں ہے اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ جو ہم نے ابھی تین آپ کو بتا دیں کہ یہ نفس ہوتے ہیں اب ان کو جو اللہ تعالیٰ نے کام ہی انسان کو یہ دیا کہ نفس کا تذکیہ قرآن میں یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کی نیکی بھی آپ کے اندر ہے بدی بھی آپ کے اندر ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا تو آپ کو جاننا ہے کہ آپ کے پاس جو نیکیاں ہیں ٹھیک ہے آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں لیکن جو بدی ہے اس کو ہی آپ نے اس کا ہی صفائی کرنی ہے ایک جو آیت ہے کہ کنی نفسن زائقت الموت اس کو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جی سب انسانوں نے مر جانا ہے عموماً اس بات تو اس کا سمجھا جاتا ہے کہ جی سب انسانوں نے مر جانا ہے بٹ اس کو اگر ہم صرف اپنے لیے میرے لیے قرآن میرے لیے ہی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو میرے اندر جتنے بھی نفس ہیں نفوس ہیں انہوں نے مرنا ہے اس کونسپٹ کو اگر ہم اس طرح لیں اور ایسا ہی ہے کیونکہ میرے لیے میرا قرآن تو میرے لیے یہ نا تو وہ اس میں جو میرے اپنے اندر نفوس ہیں جو ہم جانتے ہیں اگر ہم اس پروسیجر میں جاتے ہیں تو انہوں نے مرنا ہے اور پھر نفس مطمئنہ تک پہنچنا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم نفس کو جانے تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو جاننا ہے اچھا اپنے آپ کو جاننے کے لیے آپ کو بتائے کہ بہت ساری آج کل سیلف اویرنس کی ورکشوپز ہوتی ہیں آہ آن لائن بڑے تیسٹ آگئے ہیں اور یہ لوگوں کے بڑے انٹرسٹ کی چیز ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلے کہ ہم کیا ہیں تو آپ اس کو نفس سے ریلیٹ کرتے ہوئے یہ بتائیں کہ کوئی شخص اگر جاننا چاہے کہ ہوں ایمائے اور میں کیوں ہوں یہ تو بات کی بات ہے تو اس کو کیسے بتا چلے کہ میں کون ہوں اپنی تلاش کرنے کا جو میتھڑ ہے یہ کوئی بڑا مشکل کام ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ہم پیاز کی طرح ہیں ہماری لیئرز ہوتی ہیں ہاں جی اور جب پیاز کاٹتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تکلیف ہوتی ہے ہم ایوائیڈ کرتے ہیں پیاز کاٹنے سے بلکل 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 تو ہم لوگ ہم انسان بھی پیاز کی طرح ہماری لیئرز جب اترتے ہیں تو خود تو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ایکچولی جب ہم اپنے آپ کو جاننا شروع کرتے ہیں تو پھر واقعی میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے رونا آتا ہے کہ یار یہ میں ہوں ہم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں ہم بڑے پرفیکٹ ہیں ہم یہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں ہم ساری اپنی رسپونسیبیلٹیز دے رہے ہیں کر رہے ہیں پوری لیکن جب ایکچول میں جاننا شروع کرتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر انسان کو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پروسس کو لے کے ہم بائست ہیں کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہمیں پتا چلے کہ ہم کون ہیں لیکن جیسے جیسے ہم پہ اپنا آپ کھلتا ہے تو ہم آوائیڈ کرتے ہیں کہ نہ ہی پتا چلے جب بلکل بھاگ جاتے ہیں لوگ ایسے جن لوگوں کو پتا چل جاتا ہے ویسے تو میرے ایکسپیرینس میں تو ایسے چیزیں نہیں آئیں اور شاید میں ملا بھی نہ ہوں کسی ایسے شخص سے آپ ملتی رہتی ہوں اپنے پروفیشن میں بھی ایسے لوگ آتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ایمیجیٹ چینج آتا ہے لوگوں میں جو لوگ اس سٹیج کو کر لیتے ہیں یا اس سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کر لیتے ہیں وہ سٹیج تو بہت دور کی بات ہے لیکن جو اس پروسیجر میں پہلے آنا شروع ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈیفرنٹ ویری کرتا ہے کہ وہ کس پروسیجر میں کون انسان کیسے ری ایکٹ کر رہا ہے کچھ لوگ بہت اینگر میں آ جاتے ہیں کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو جاننا شروع کرتے ہیں تو اپنے آپ سے ایریٹیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے اچھا انہیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے تھے ہم ٹھیک نہیں کر رہے تھے اور میں تو یہ زندگی گزار چکا اسی سارے وقت ضائع ہو گیا تو اپنے سے اینگر آ جائے گا اپنے سے اینگر آئے گا تو اوورال اینگر آ جائے گا کچھ لوگ چپ کر جاتے ہیں بالکل ان کو ہر چیز بے معنی لگتی ہے کہ کیا سب کچھ ہے بہت کچھ نہیں ہے تو وہ کچھ لوگ کوائٹ ہو جاتے ہیں بالکل اور کچھ لوگ بہت لونگ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کبھی کبھی ترخ ہو جاتے ہیں اچھا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو بھی رویہ انسان اختیار کرتا ہے یہ شاید ماضی میں اس کی پرسنلیٹی کا میسنگ پارٹ ہو مطلب ایک بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ محبت کرنے لگ پڑا ہے لوگوں سے بڑے خلوص سے ملنے لگ تو اسے کہیں خیال آتا ہوگا کہ میں بڑے لوگوں سے زیادتی ہم نے پہلے بھی اس پارے میں میں نے شاید آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم سب کے اندر سب کچھ ہی ہے ایک عورت بھی ہے ایک باڈی کے اندر عورت بھی ہے مرد بھی ہے بچہ بھی ہے جانور بھی ہے تو وہ جب اپنے آپ کو جاننا شروع کرتا ہے انسان تو جب اپنے اندر اگر کوئی میل باڈی ہے اور اس میں اگر اپنے اندر عورتوں والی کوئی خسلتیں دیکھ رہا ہے کہ یہ بھی مطلب میرے اندر تو یہ بھی ہے کہ میں لگائی بھجائی کر رہا ہوں میں جو ایک عمومن عورتوں کے ساتھ بتا دیا گیا ہاں بتا دیا گیا کہ یہ عورتیں کرتے ہیں بٹ ہوتا ہے سب کے اندر یہ کچھ فیمیل باڈیز ہوتی ہیں ان کے اندر ایک سٹرنٹھ ہوتی ہے وہ بڑا اچھا سب کچھ مینیج کرتی ہیں جو عمومن مردوں کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ہی ایک اچھا مینیج کرتے ہیں چیزوں میں اور کچھ کے اندر جو ایک اینگر اور غصہ اور بہت جانوروں والی خسلتیں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں تو وہ پھر انسان اپنے آپ کو ایکسپٹ نہیں کر پاتا تو اب یہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اس ٹائم پہ وہ تو ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنی تلاش میں نکل جائیں اچھا لوگ بہت زیادہ اس سبجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں انکانشیسلی تو ہم انہیں کیسے ہلپ کر سکتے ہیں ایکچھلی دیکھیں اب جو وقت آ گیا ہے اچھلی جو اب دنیا پہ جو وقت آ گیا ہے آپ دیکھیں تو ہر طرف واقعی نفسہ نفسی کا عالم ہو چکا ہے سب لوگ پرابلمز میں ہیں کوئی کسی طرح کی پرابلم میں ہے کوئی کسی طرح کی پرابلم میں ہے تو ایونچلی سب کو جانا اسی راستے پہ ہے کہ یار بیٹھ جائیں سکون سے اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو جاننے کے لئے انسان کو ظاہری بات ہے اپنے اندر جانا پڑتا ہے تو جس سکون کی تلاش ہم لوگ میٹیریل میں ڈھونڈتے ہیں وہ نہیں کبھی بھی نہیں مل سکتی نہیں مل سکتی ہم کہتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ گھر بڑا ہو جائے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے سکون ہو جائے گا گاڑی بڑی ہو جائے گی تو سکون ہو جائے گا نہیں نہیں کبھی بھی نہیں ہوتا بزنس پڑے ہو جائیں گے یا اور اس طرح کی چیزیں تو جیسے مجھے کوئی مل جائے گا یا مجھے کوئی ایسے کسی سپیسیفک بندے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو سکون ہے وہ انسان کے اندر چھپا ہوئے اور ہم لوگ جو ہے اس کو باہر تلاش کریں اور اس کے ذہری باتے ہم ٹیکنیکز تکھاتے ہیں میڈیٹیشنز ہوتی ہیں ڈیفرنٹیسن کی اپنے اندر جھانکنے کی ٹیکنیکز جی گلے شاہ کو اگر پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ تو اس کے لیے آپ لوگ کو کوئی پیکٹس کروا رہے ہیں لوگوں کو اس طرح کی میڈیٹیشنز میڈیٹیشنز ہوتی ہیں ہم آپ فوکس کر کے اپنے ہی اندر صرف اپنی تھوٹس کو دیکھیں بریدنگ ٹیکنیکز ہوتی ہیں ہم ایک چلی دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے انسان کے لیے سانس ہم اس پہ اتنا کم دھیان دیتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے دیسے کہ بس آ رہا ہے یہ تو ہماری بس ایک لیکن اگر ہم اس کو ہی اپنا فوکس اپنا برید سانس پہ کرنا شروع کریں تو آپ کو اپنے بارے میں بہت کچھ سمجھ آتا ہے پھر باڈی کے ہر پارٹ پہ دھیان دینا شروع کریں تو اپنے بارے میں سمجھ آتا ہے میرے خیال میں لوگوں کو وقت نکالنا چاہیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ چاہتے تو ہے دوسرے لوگوں کو جاننے کی بڑی زیادہ کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نہیں بڑی مزیدار بات کہ ہی اسمانے کہ ہمیں جتنا انٹرسٹ دوسرے لوگوں کو جاننے میں ہے اتنا انٹرسٹ کبھی ہم اپنی ذات کو پیچھ جاننے میں پیدا کر لیں تو شاید زندگی میں بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور اسمہ کا نمبر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈسپلی ہو رہا ہے مائنڈ سائنسز کے اوپر یہ بہت زیادہ کام کر چکی ہیں اور سٹل کر رہی ہیں اس کے علاوہ یوگا میڈیٹیشن اور منٹل ہیلتھ کے اوپر تو اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں اور انہی چیزوں میں سے کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں اپنے لیے جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا سب سے امپورٹنٹ اپنی پہچان اور اپنے اندر چھانکنا تو آپ اس نمبر پہ اسمہ سے رابطہ کر کے اس حصلے میں ہلپ لے سکتے ہیں اسمہ ہم اس کو میرے خیال میں کانٹیو رکھیں گے نفس کے اوپر اور بھی بات کریں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا ڈیپ ٹاپک ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ تو پوری زندگی کا ایک پروسس ہے تو اس پہ تو ہم بات کرتے رہن کرتے رہن کرتے رہن تو زندگی گزر جاتی ہے ویورت تینکیو سو مچ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو اگر آپ کا انٹرسٹ ہوگا تو ہم دوبارہ بھی ڈسکس کریں گے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور انظار کیجے گا ہمیں اجازت دیں تینکیو سو مچ اسمہ تینکیو شکریہ